مہترم مہترات یہ صیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار درس چلنا ہے آج اس کا جو ہے وہ سترمہ درس ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا کل ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعالیٰ سے لوٹ کر کے آئے تو آپ نے پھر دعوت کا کام شروع کیا اور اس پر جہے مکہ کے لوگوں کی روایتیں تو بہت کم ہیں لیکن مکہ کے باہر والوں نے اسلام قبول کیا جس کی میں نے آپ کو تین چار مثالیں دی تھی صفی الرحمن صاحب مبارک پوری نے ایک واقعہ اور لکھا ہے جن کی کتاب الرحیق مختوم ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اسی درمیان میں چھے لوگ مدینے کے بھی مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر گدر رہے تھے تو ایک وادی میں یہ لوگ ٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ محسوس ہوا کہ یہاں سے کچھ لوگوں کی آواز آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ان کا تعریف اپنا تعریف کر آیا ان کا تعریف لیا لینے کے بعد پتہ جلا کہ یہ لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں اور خضرج جو قبیلہ ہے مدینے کا اس سے ان کا تعلق ہے چھے لوگ تھے یہ اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ گویا کہ یہ مدینہ کا سب سے پہلا بیش ہے جو اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادگی سے ان کے سامنے دعوت رکھی اور اتفاق ایسا ہوا کہ چھے کے چھے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا بہرحال اس کے بعد حالات تو شدید سے شدید تر ہی رہے لیکن پروردگار عالم کے دربار میں جو تعریف کی دعا تھی اس دعا کے اثرات جہاں مرتب ہونا شروع ہوئے اس میں سے ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی اس کے ہم آج ہم آپ کو صرف پورا واقعہ ایک ترتیب سے بیان کر دیتے ہیں کل میں نے کہا کہ ہم واقعہ کم کریں گے لیکن اگر واقعہ ہم پورا نہیں بیان کریں گے تو پھر جب ہم اس کی حکمت پر گبتگو کریں گے تو پھر وہ بات آپ کیچ نہیں کر پائیں گے لہذا پہلے ایک سلسلے سے واقعہ پورا سمجھ لیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اگر کہیں اس کے خلاف آپ کو کچھ نظر آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے اصل میں اس میں مولانا ساڑی رحمت اللہ نے چھتیس صحابیوں کے نام لکھیں جنہوں نے واقعہ میراج کو لوگوں کے سامنے کوٹ کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جس آدمی کو جتنی ضرورت تھی وہ اتنا واقعہ کسی کے سامنے بیان کرتا رہا پورا واقعہ بہت کم بیان کیا جائے شروع سے لے کر آخر تک میں نے جس ترتیب سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے ابھی وہ صیرت المصطفیہ مولانا عبیری سحمد کانزل رحمت اللہ کی کتاب ہے میں نے وہاں سے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک ترتیب سے گفتکو کی جائے زیادہ تر اس میں روایتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں ان کی ہیں یعنی بخاری اور مسلم کی ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر ایسی روایتیں ہیں جن کو اکثر لوگوں نے صحیح کہا ہے رہی یہ بات کہ ضعیف تو بہت بہت سے روایتوں کو بہت سے لوگ ضعیف کہتے رہتے لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے روایتوں کو صحیح کہہ رہا ہے پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا دنیا والوں کو کہ اے فرش والو اگر تمہیں اس ذات کی قدر نہیں ہے تو عرش والا اس کا قدردان ہے لہذا تمہاری ناقدری سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم ان کے قدردان ہیں وہ قدردانی پروردگار عالم نے بلعا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اس پورے واقعہ کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے آپ بلیب کریں گے تو واقعہ ہے نہیں بلیب کریں گے تو کچھ نہیں کیوں 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 کی جو ہم جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آسمان ہی کوئی چیز دوسرا یہ ہے کہ اس زمین کے اوپر جہاں تک راکٹ کا پہلا حصہ جاتا ہے اس کے اوپر انسان کا جانا ناممکن ہے سوائے اس کے کہ وہ ڈبل انجن لگا کرکہ راکٹ اسپیس میں کروس کرتا ہے پھر اس کے اوپر جانے کی بات ہے تو ان کا کہنا ہے کہ سورج کا تمبرکر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی بہرحال یہ ساری چیزیں ناممکنات میں سے ہیں ان کے نزدیک ہمارے نزدیک ہم ابو بکر کیا جواب نکل کر رہے ہیں اور وہی ہم سب کا جواب ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب واقعہ میراج جب واقعہ میراج کوٹ کیا تو ابو بکر موجود نہیں تھے صبح صبح فکر کی نماز کے بعد آپ نے واقعہ میراج پیش کر دیا تو لوگوں کو ایک اچھا موقع مل گیا نیا ایشو مل گیا تو اس میں سے ایک آدمی جا کر کہ بولا ابو بکر تم تو سمجھدار آدمی اچھا بتاؤ کہ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہو کہ ہم رات میں یہاں سے مسجد اقصہ گئے مسجد حرام سے اور پھر رات میں وہاں سے گئے اور آسمان گئے پہلا آسمان دوسرا آسمان ساتھوہ آسمان تک گئے پھر جنت دیکھے جان نم دے گئے پھر رات میں واپس آگئے اور پھر مکہ میں فجر میں حاضر ہو گئے کہا ایک ایسا ممکن ہے انہوں نے کہا نہیں ممکن نہیں کہا تمہارے صاحب یہی کہتے ہیں پہلے اوز نے یہ قبول وایا کہ نام نہیں لیا کہا اگر کوئی ایسا واقعہ بیان کرے تو پوسیبلٹی ہے انہوں نے کہا نہیں کہا تمہارے صاحب یہی کہتے ہیں کہا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو ایک دم ممکن ہے بات حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کہا کہ آج سے ان کا ٹائٹل صدیق رکھا جائے انہوں نے بغیر چونچ حالانکہ ہزاروں مطلب اس کے بعد بھی اور صحابہ جو موجود تھے جو بھی رہے دوڑائی تو آج مید رہے ہوں گے کم سے کم ان سب نے یقین ہی زیادہ پروردگار عالم نے وہاں سے تصدیق کی کہ آج پہ ان کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر میراج جانے کی بات ہے ہم اس سے بڑی بات روز صبح شام مانتے ہیں بھئی جبریل آتے ہیں وہی سے اگر جبریل آتے ہیں روزانہ تو ایک دن اگر لے کر چلے گئے تو اس میں کون تھی ان پوسبلیٹی ہے پہلے تو اگر ہم اس کا انکار کریں اس بنیاد پر یہ ناممکنات میں سے ہے تو سب سے پہلے ہم جبریل کے آنے کبھی انکار کرنا پڑے گا وہ کیسے اس پیس کو کر کر آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے لہذا اگر ان کے آنے کو ہم مانتے ہیں کہ وہ وہ ہی لے کر آتے ہیں تو پھر اس کے ماننے میں کوئی ہمیں ہچکی چاہٹ نہیں ہے کہ وہ جبریل علیہ اسلام حضور کو لے بھی جا سکتے ہیں تو وہ ہی جواب ہم سب کا ہے رہا پکیا کہ اس میں تین الگ الگ جروہ ہیں ایک جروہ سرے سے مانتا ہی نہیں کہ کوئی واقعہ پیش آیا جو لو موجزے کا انکار کرتے اس میں سر پیرس سندو تان میں سر طید احمد خان ہے جو کسی بھی موجزے کا کو مانتے ہی نہیں ہیں ان سے ایک الگ بہنس ہے دوسرا دفتہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب نبی نے میراج کی لیکن سوتے حالت میں کی آپ سو رہے تھے اور یا آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے میراج کی سوال یہ ہے کہ اگر خواب میں میراج کی تو اتنا بڑا ایشو بنانے کئی ضرور نہیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں ہزاروں چیز دیکھتے رہتے خواب میں اس پر اتنا ایمان اور لوگ مرتد ہو جانا کیا مانا رکھتا ہے تیسرا گروہ کہتا نہیں صاحب اللہ کے رسول نے جاگتی حالت میں روح اور جسم کے ساتھ یہاں سے لے کر وہاں تک کی سیر کی اور اگر ہم رب کو قادر بات ہے واقعہ کیا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم حتیم میں لیٹے ہوئے تھے بعض روایتوں میں اپنا گھر بھی آیا ہے اس کی الگ الگ وجوہات ہیں بہرحال ہم اس پہ زیادہ لمبات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جبنیل علیہ السلام آئے اور آگر کے ان کو جگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اٹھے ان کو زم دم کے پاس لے کر گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے سینے کو چاہت کیا چاہت کرنے کے بعد زم دم سے دل کو دھلا حتیث میں آتا ہے کہ ایمان سے بھر دیا دل کو سینے کو اور دل کو وہیں رکھ دیا گیا اس کے بعد جبریل علیہ سلام نے کہا کہ رب نے آپ کو بلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام تیار ہو گئے آپ کے سامنے ایک سواری لائے گئی آپ فرماتے ہیں کہ سفید رنگ کا تھا گدھے فے تھوڑا بڑا تھا جانور اور خچر فے تھوڑا سے چھوٹا تھا درمیان میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کو اس پر بیٹھا یا جیسے نبی اس کے پاس آئے تو وہ زیور سے کودنے لگا ابن علیہ سلام نے اس کے پیف پر اکھات مارا اور مار کر کے کہ تجھے معلوم ہے کہ اس ذات سے زیادہ محترم آج تک تیری پیٹ پر کوئی بیٹھا نہیں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنے نبی کو میراج ہوئی ہے ابراہیم علیہ سلام کو بھی میراج ہوئی ہے میراج کے الگ درجات ہیں وہ اس وقت بھی اسی جانور کو پیش کیا گیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام کا جو پیش آیا یہ تقریبا آپ کی نبوت کے گیارہ سال کچھ مہینے کے بعد پیش آیا صحیح روایتوں سے اس کے دیوڑ سال کے بعد آپ نے حجرت کی یا ایک سال کچھ مہینے کے بعد آپ نے حجرت فرمائی جب یہ سواری چلی تو اس کے تین شکپس ہیں کہاں تک مسجد اقصہ تک راستے میں سے جب گزرے تو ایک جگہ پر عبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں رک جائیں اور آپ دو رکعت نماز ادا کریں نبی کریم صحیح نے دیکھا کہ بڑی خجور باغ ہیں بڑی ہریالی ہے نماز دو رکعت پڑی عبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون تھی جگہ ہے کہاں اسی جگہ آپ کو ہجرت کر آنا ہے یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے پھر سواری آگے بڑھیں تھوڑی دیرے کے بعد پھر جبریل نے کہا کہ آپ اتریں اور دو رکعت نماز پڑھیں اللہ کے رسول نے پھر دو رکعت نماز پڑھیں فرمائے معلوم یہ کون تھی جگہ ہے کہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تھا آپ فرماتے ہیں سواری کی چال یہ تھی کہ ایک قدم وہاں رکھتا تھا جہاں ہماری نگاہ کی انتہا ہوتی تھی بہرحال پھر آگے چلے تیسری مردہ پھر جبریل نے کہاں آپ نے فرمایا اتریں اور دو رکعت نماز پڑھیں آپ نے نماز پڑھے پوچھا یہ کون تھی جگہ ہے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائی سے جس کو بیت اللہم کہتے ہیں آج بھی اسے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سے آگے چلیں کہ ایک بڑی بوڑی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کو نظر آئی اس نے نبی کو بلایا نبی قیمت بغیر جواب دی آگے بڑھے جبیل علیہ السلام نے پوچھا معلوم کون ہے کانے معلوم کہا یہ دنیا ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ میں اتنی بوڑی ہو چکی ہوں قیامت اتنی قریب ہے آگے بڑھے ایک بذرگ بوڑھے انہوں نے نبی قیمت عطلم کو روکا آگے بڑھے پوچھا معلوم یہ کون ہے کان شیطان ہے بلا رہا تھا اور اچھا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی طرف نظر بھی نہیں کی ورنہ آپ کی امت اسی کے چکر میں آجاتی تھوڑا سے آگے بڑھے ایک بڑی بیوٹی فل لیڈی فل میک اپ کیے سر پہ کچھ نہیں نبی قیمت عطلم گروہ محمد اندر نہیں آسلو کا سوال محمد میری طرف دیکھئے میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہو نبی قیمت عطلم آگے بڑھے جیب تھی آپ کو اور اگر آپ پلڑ جاتے تو ساری امت آپ کی دنیا میں ہی لگ جاتی آخرت بھولی بڑھتی اس کے بعد آگے بڑھے یہ مقاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اپنے قبر میں ہیں اور نماز آگے فرما اس کے بعد ابھی آپ بیت المقدس پہنچے نہیں ہیں بیت المقدس پہنچے نہیں ہیں راستے میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناکھون تانبے کے مانند ہیں اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے باڈی کو کھرچ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں یہ اللہ تعالی آپ کو دکھلا رہا ہے کہ ان ان گناہ کی یہ سزائیں قیامت میں دی جائیں گی پھر آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نہر ہے اس نہر میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے یہ ان کا حشر ہے پھر آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے توڑے جا رہے ہیں پتھر سر پچک جاتا ہے پھر تھوڑی دے کے بعد اپنے پوزیشن پہ آ جاتا ہے اللہ رسول نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں فرما یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں کو تعہیی کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں سارے گناہ کو دکھلائے گیا ہے ایک ہی چیز اس میں ایسی ہے جس میں ثواب کو دکھلائے گیا بچہ کسی آگے اور پیچھے تھوڑا سا کپڑا جو ہے لٹک رہا ہے اور بیل اور اونٹ کے مانن جو ہے وہ کانٹے زخمت بہت زہریرے قسم کے کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کاف فرما یا وہ لوگ ہیں جو زکاة ادا نہیں کرتے آپ دیکھیں ایک کھا رہے ہیں اس کے بغل میں ایک گوش تھڑا ہے جس میں زبردست بدبو آ رہی ہے اور وہ اٹھا اٹھا کر کے عورت اور مرد دونوں ہیں جو کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ معلوم کون ہیں انہوں نے نہیں معلوم ہے آپ نے فرما یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں اور اس کے اور دوسرے مرد سے تعلق رکھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں پھر اللہ آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو لکڑیوں کا بوجھ کٹھا کی ہوئے اٹھ نہیں رہا ہے دو چار لکڑی اور ڈال لیتا ہے پھر نہیں اٹھتا پھر کم کرنے کے بجائے لوڈ کر رہا ہے یہ کون بقوف آدمی ہے ایک لوڈ اٹھائی نہیں پھر مدید لکڑی اپنے اوپر لادے جا رہا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں مدرس کے محتممم بھی ہیں شیئرمن بھی بننا چاہ رہے ہیں فلاں ایمیلسی بھی بن جائیں ممبر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے حقوق ہیں عدہ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جو بھی رتبہ مل رہا ہے وہ رتبہ مزید آ جائے تو اس کے وہ حریصی اپنے اوپر مزید وہ لکڑی لاکتے چلے جا رہے ہیں اس کے بعد اللہ رسول نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ جو ہے وہ کیسی سے کاٹے گا رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں آپ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تقریریں کرتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے ہیں وہ پبلک کو بتاتے ہیں جھوٹ نہیں بولو جھوٹ بولتے ہیں نماز خود پڑھتے نہیں ہیں نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ ایمان والو باتیں تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں آج ہمارے پاس تقریر کا کیا معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں اتنی ہزاروں تقریریں ہو رہی ہیں اثرات کیوں نہیں ہو رہی ہیں ایک بہت بڑا تقریر جو ہو رہی تقریر کی بتا دے رہا ایک تقریر ہو رہی ہے پیسے کے لیے آپ کو حیرت ہوگی ایسے ایسے مقررین ہیں کہ جیسے توافعوں کی راتیں فکس ہوتی ہیں ایسے ان کی رات فکس ہے کہ ایک رات کا پانچ ہزار روپیہ لیں گے تبلیغ دن مقصد ہی نہیں ہے ہم پانچ ہزار روپیہ اور اگر کہیں سے آپ کیا پروگرام بھی دے دیا اور اگر کسی نے اُس دن کا حضرت دام مارے آ جائی ہم دس ہزار دیں گے پانچ ہزار والا تم پوشٹر چھپا اپنا بیٹر ہو یہ دس ہزار والے کے چلے جائیں گے اور بتا جائیں تبیہ ٹھیک نہیں لہذا ہم آپ کیا نہیں آتے گئے ایک تقریر اس وجہ سے ہو رہی ہے اس کے کوئی اثرات نہیں مرتب ہونے ہیں دوسری تقریر ہو رہی ہے ہم کو اپنا مسلک ثابت کرنا ہے مسلک کی تبلیغ ہو رہی ہے مذہب اسلام دین اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے اس مرتب نہیں ہوں گے تیسری وجہ ہے تقریر بطور فن کے ہو رہی ہے ہمارا زندگی کا عمل کچھ اور ہے ہم آپ کو کچھ باتیں اور بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ حسوس حضر فرما ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو ہے وہ ہونٹ جو ہے اور زبانیں کیسے کاٹی گا رہی ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ کھتی ہیں کھتی ہیں پھر کھتی ان کے سامنے بڑی ہو جاتی ہے پھر وہ آگے جاتے رہتے ہیں کھتی بڑی ہوتی رہتی اللہ قصود نے پوچھا جب اللہ علیہ ختم ہی نہیں ہوتی کہ دوسری نیکی بڑھتی جاتی اور پر بڑھتے جار عالم اس کو سات سو گناہ تک بڑھاتا ہے اس پورے واقعہ میراج میں کسی حدیث میں اس نیکی کے علاوہ کسی نیکی کا ذکر نہیں یہ نوٹ کر لیں مال کسی بھی حدیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے مزید ذکر ہے بعد یہ میں نے جو آپ کے سامنے نوٹ کیا ساتھ چیز ہیں اس کے علاوہ بھی بعض حدیث ذکر ہیں جو اور گناہوں کی ترک اشارہ کرتی ہیں لیکن ثواب کے لئے صرف ایک حدیث یہ ذکر ہے بکیہ کوئی ذکر نہیں اس کے بعد آپ نے آپ جنت کی قجبو ہے جنت سے قجبو آ رہی ہے پھر آگے بڑھے تھوڑی دیر کے بعد زبر دست بدبو آئی خوشہ جبریل یہ کیا ماجرہ ہے فرمائیں یہ جہنم سے بدبو آ رہی یہ جہنم سے بدبو آ رہی ہے اتنے مشاہدے کے بعد اب بیت المقدس پہنچ گئے میں بہت ترتیب سے چلا رہا ہوں آنکھ یہ مکہ سے چلے تھے بیت المقدس پہنچے یہاں جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اترے جبریل بھی اترے ایک روایت میں آتا ہے جبریل اور مکائل دونوں ساتھ میں تھے بہرحال اترے جبریل علیہ السلام نے اس براغ کو ماں پتھر ایک رکھا تھا اس میں اپنی انگلی سے سراخ کیا اور براغ کو سب بان دیا بانے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ دو رکعات تحییت المسجد پڑھی اس دن میں میں نے آپ کو تحییت المسجد کے بارے میں بتایا تھا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھ نبی قیم صلی اللہ علیہ دو رکعات نماز پڑھی ایک روایت میں آتا ہے جبریل نے دو رکعات نماز عدا کی عدا کرنے کے بعد اب عضان ہوئی عضان جب ہوئی تو نبی قیم صلی اللہ دیکھا تو مسجد ہیں جبریل نے بتایا کہ اب نماز دو رکعات پڑھی جائے گی اب ہر نبی یہ سمجھ رہا ہے کہ امامت شاید اس کے ذمہ ہو جبریل علیہ اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پڑھنے کے بعد مسلح پہ کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھائی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 دو رکعات نماز ادا فرمائی اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نفیل یہ نماز تھی فرد نماز نہیں تھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ سے سار انبیاء کا تعریف ہوا خاص خاص لوگوں کا اس میں سے خاص لوگوں نے اس بات کو تعریف میں رکھا جو اس کو بطور موجدہ دی گئی تھی بطا جیسے ابراہیم علیہ سلام کو اللہ نے آکھ سے بچایا تو اس کا ذکر کیا موسیٰ علیہ سلام نے بات کی تھی یعنی ہر نبی محمد اللہ اللہ بتانا کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ گریٹنس بخشی ہے دعود نے اپنی کہانی سنائی سلیمان نے کہا جن میرے قبضے میں ہیں وہاں میرے قبضے میں دی گئی میں وہ نبی ہوں اللہ کے تعریف کرتے رہے پھر اس کے بعد عیسیٰ نے اپنی کہانی سنائی سب نے اللہ کی تاریف کی اپنے اپنے تاریف اس پروردگار عالم کی ہے جس نے مجھے رحمت العالمین بنا کر بیجا اب یہ گویا کہ تمام انبیاء کے سامنے نبی اللہ کی تعریف کر رہا پہلا جملہ وقاف فتن للناس اور اس رب کی تعریف ہے جس نے سارے جہاں کے لیے مجھے نبی بنا کر کے بیجا پھر فرمایا مجھے خوشخبری دینے والا کہ اگر نیک کام کروگے تو جنت میں جاؤگے اور اگر برا کام کروگے تو درانے والا بیان کیا آپ نے فرمایا پھر ہم کو ایک ایسی کتاب دی گئی جس میں ہر چیز کو پروردگار عالم نے دو دو چار کی ترے کھول کر کر رکھا دیکھ ہر چیز سے مراد ایسا نہیں ہے کہ اس میں بائیو کا اور کمیشری کا فارمولہ لکھا ہوا ہے جنت جانے کا جتنا طریقہ ہے سب لکھا ہے ہر کتاب کا اپنا ایک سجد ہوتا ہے بائیو میں کمیشری نہیں ہوتی کمیشری میں فیزکس نہیں ہوتی قرآن مجید کتاب ہے انسان کو اللہ سے جوڑنے والی کتاب اس میں وہ سارے طریقے لکھے ہیں بعض لوگ جملہ تمہتے ہیں کہ ہر چیز لکھی ہے اس کا مطلب ہر چیز لکھی ہے اس میں وہ چیز لکھی ہے کہ آپ گناہوں سے کیسے بچیں اپنے رب سے رشتہ کیسے جوڑیں اور رب کے دربار میں کون سی چیز مقبول ہے ان تمام چیزوں کا ذکر رضور لذی کا ذکر کیا پھر آپ نے فرمایا وَجْعَلَ اُمَّتِ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِيَت لِلنَّاس کہا میں وہ نبی ہوں جس کی امت کو تمام امت پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت بخشی اُخْرِيَت صحیح راستہ کیا ہے یہ اللہ کے رسول وہاں تمام انبیاء کے سامنے کہ تم سب کی امت اپنے لئے پیدا ہوئی ہے ہماری امت دنیا کے لئے پیدا ہوئی ہے دنیا کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ جواب دینا ہے قیامت میں سب کو یہ بات پکا پکا جان اسلامی پالیسی یہ سمجھ لیں اسلامی پالیسی ہی یہ نہیں ہے کہ آپ خود نیک ہو جائیں بقیہ لوگ جہان میں جائیں یہ پالیسی اسلام کی لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ کو رہنا ہے جب تک سارے لوگ نیک نہیں ہوں گے معاشرے میں امنی امن نہیں قیم ہو ہوا ہے ہم پانی فلٹر پی رہے ہیں کھانا بہت اچھا کھا رہے ہیں پھل جو کھاتے ہیں وہ بہت دھیان رکھتے ہیں ساری چیز یہ آپ مد نظر رکھیں اگر بغل میں کوڑے دان رکھیں تو اس کے اثرات آپ کی صحت پر کیا مرتب ہونے لہذا کوڑے دان کو بھی ہٹانا ہے رکھیں یہ ہمارا فارمولہ نہیں ہے کہ برائی ہونے دو ہمارے گھر میں سکھلایا ہم کو یہی جاتا ہے ہم بچے رہتے ہیں چھوٹے رہتے ہیں بیٹا کہیں لڑائی ہو نہ کسی دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دینا کوئی مارا جا رہا ہے تم سے کیا مطلب ہے تم دخل دوسرا اللہ تعالی نے ہمارے تینے کو کھولا یعنی کیا ہم کو فہم اتا فرمایا دین کی سمجھ اتا فرمایا ایمان اتا فرمایا اور میرے اوپر جو بوجھ تھا جس کو میں بہت گران سمجھ رہا تھا کہ اس نبوت کا بوجھ ہم کیسے اٹھائیں گے پروردگار عالم نے آپ نے فرمایا فاتح وخاتبان اور مجھے اللہ تعالی نے فاتح بنایا مطلب یہ ہے کہ کتنا دی معاملہ ہوگا اسلام کو غالب ہونا ہے اسلام کو غالب ہونا ہے اور حضو صلی اللہ کے زمانے میں اس کے بعد چار پانچ تال تک اسلام غالب رہا دنیا نے اس کو دیکھا اور آپ نے فرمائے کہ میں سیل لگانے والا ہوں اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبوت کی قری پر سیل لگ گئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے جب خدبہ تاریف کی تو عبرائیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اصل تو عبرائیم کی دعا ہے نا عبرائیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تمام انبیاء دکا سنا بھئے یہ وجہ ہے اس نبی کے فضیلت کی جو امام اس نے کی ابھی اس کی جو فضیلت ہے اس نبی کی یہ صفات جو بیان کی ہیں یہ صرف حمد رسول اللہ پر رکھے گئے ہیں لہذا یہ آپ کی صفت ہے بہرحال نماز ہو گئی نماز ہونے کے بعد لوگ چلے گئے اتنے دیر میں ایک روایت میں آتا ہے کہ چار فیالے پیش کیے گئے ایک میں شراب تھی ایک میں پانی تھا ایک میں دودھ تھا اور ایک میں جو ہے وہ شہد تھی جبریل علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام اور نبی قضاء ان کے سامنے یہ پیش کیے گئے کہ آپ جو چاہیں پییں آپ نے دودھ اٹھایا اور پیا جبریل علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہا آپ نے فطرت کو اکتیار کیا دودھ ایک فطری چیز ہے جو رب کی طرف سے پیدا ہوتی ہے یہ کوئی کیمیکل سے نہیں بنا ہے فطرت سے بنا ہے لہذا آپ کے امت فطرت پر قائم رہے گی ایک روایت میں آتا ہے کہ تھوڑی سی شہد آپ نے وہ بھی تناول فرمائی دونوں چیزیں دو شہد بھی نیچرل ہے اور دودھ بھی نیچرل ہے شراب کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر خدا نہ خواست آپ ادھر ہاتھ بڑھا دیتے تو آپ کی پوری امت یہ کڑی ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو فطرت کی طرف خالب کیا اب اس کے بعد یہ معاملہ ہوا اسرہ کا اس کو کہتے ہیں اسرہ اسرہ کے معنی آپ قرآن میں جید قید پڑھئے سبحان اللہ اللہ سراب عبد پاک ہے وہ ذات کس چیز سے کس چیز سے ہر چیز سے پاک جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں ناممکن ہے اس سے بھی پاک ہے اس کے لئے سب ممکن اگر بولیں اس لئے اس نے اس آیت کو سبحان اللہ جز شروع کیا کہ آپ میرے بارے میں شک کرتے ہیں کہ میں لے جا سکتو میں تو جو ناممکن ہے ان سب چیز وں نبی کریم کے میراج شروع ہوئی تھی میراج آراج لفظ ہے میراج کہتے سیڑھی کو اللہ کے رسول اللہ نے فرماتے ہیں کہ شاندار سیڑھی مجھے ایسا لگا کہ مسجد اقصہ سے اوپر کی طرف رکھی گئی جو ایک دم موتیوں سے جڑی ہوئی تھی اور بہترین خوبصورت شئی نے دروازہ کٹ کٹ آیا وہاں فرشتہ نگران کہ جبریل کہ کون کہ جبریل ہوں کہ تمہارے ساتھ کون ہے کہ محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو بلائی گیا ہے کہ بلائی گیا ہے دروازہ کھلا اللہ کے رسول آگے گئے سلام کیا فرشتہ نے نبی قمداد نے جواب دیا دیکھا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے آدم علیہ السلام نے ویلکم کیا مرحبا لیبنی صالح ون نبی صالح کہ کے کیا میرے بیٹے نیک بیٹے اور نیک نبی تجھ کو جائے سلام ہے اور مرحبا ہے نبی قمداد نے ان کا جواب دیا آدم علیہ السلام کے جانب ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے تھے جب ان کی طرف آپ دیکھتے تو مسکراتے دوسری طرف کچھ لوگ بیٹھے تھے جب ان کی طرف دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام بہت ہی غمقین ہو جاتے ایک روایت مہتر ہونے لگتے جبنی علیہ السلام پہ پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے کائے داہنی طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی اولاد کے وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو آدم خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنم کے لوگ ہیں جب ان کی طرف دیکھتے ہیں کچھ بھی ہو جو بھی جہنم میں جائے گا وہ بھی آدم ہی کی اولاد ہے آدم علیہ السلام جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بہت ہی رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اس کے بعد جبریل علیہ السلام آگے بڑھے دوسرے آسمان پر بھی ایسی پرشتے نے روکا پھر دوسرے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ السلام کا تعریف کرایا دروازہ کھلا سلام علیکم وارکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہاں پر جہے وہ یحیٰ علیہ السلام موجود تھے یحیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے نبی انہوں نے بیٹا نہیں کہا انہوں نے کہا علیہ خس صالح النبی صالح مرحب ام بکم انہوں نے کہا میرے بھائی نبی میرے صالح بھائی میرے نبی صالح آپ نے ان کو سلام کیا انہوں نے ان کو مرحبہ کیا آپ صالح سلام آگے بڑھے تیسرے آسمان پر پہنچے جب تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام سے ملاقات یہی یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کو مبارک بات دی اور جو ہے وہ نبی کنصہ السلام کو سلام کیا نبی کنصہ آگے چلے چوتھے آسمان پہنچے جب چوتھے پہنچے تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام موجود تھے عدری صلی اللہ علیہ السلام سے بھی تعرف ہوا اس کے بعد آگے چلے پانچ میں پہنچے پانچ میں پہ حضرت حارون علیہ السلام موجود تھے حارون علیہ السلام سے بہت صحیح بات ہوئی پھر آگے چلے چھٹے پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی اس کے بعد ساتھ میں آسمان پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام موجود ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیت اللہ حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ جہاں پر بیت اللہ ہے اس کے سید میں بیت اللہ ہے بیت المامور کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام تیکہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو رکعت ماددہ فرمائی اور دیکھا کہ فرشتے تواف کر رہے ہیں جبیلی علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جو ایک مرتبہ تواف فرشتہ کر لیتا اس کو اب پوری قیامت تک موقع نہیں ملے گا ایک مرتبہ جو تواف کر لیا ساتھ چکر اس کے بعد اب اس کو زندگی میں کہی موقع ملہتنے فرشتے رب کے ہیں جو اس بیت معمور کو تواف کرتے ہیں اب اس کے بعد جب ساتمہ آسمان ہو گیا تو اس کے بعد آیا صدرت المنتحہ منتحہ کہتے ہیں ختم ہونے کی جگہ کو یہیں پر جبیل علیہ السلام نے کہا حضرت سلام علیکم اب اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے اس کے آگے ہم کو ہمارا جو پاس ہے وہ یہی تک ہے اگر حدیث میں آتا ہے فرمایا ہے کہ اگر میں اس کے آگے جلا جاؤں تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے نبی جمد آدم نے کہا ٹھیک ہے وہاں پر پہنچے صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کہ جی بغریب بخار رحمت اللہ علیہ نے قل کی کہ عجیب و غریب چیزیں نبی جمد آدم فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وہ چیزی میں سمجھ بھی نہیں پایا کیا کیا ہے لیکن عجیب کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ بیر دیکھی بیر اتنی بڑی بڑی تھی آپ نے ایک قبیلے کا نام لیا ہے کہ جیسے مٹکے ہوتے ہیں اتنی بڑی بیر لگی ہوئی تھی اور اس بیر کے پتے ایسے تھے جیسے کہ ہاسی کے کان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کیا اس کے بعد جنت نبی جمد آدم فرماتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جیبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے کبھی دعا کی تھی حضور تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہورے دیکھ لیا دے کہاں دعا تو کی تھی کہاں موجود ہیں دیکھ لو تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت المنتحہ سے پہلے ہوا جب جیبریل موجود تھے کیونکہ جیبریل یہاں کے آگے گئے ہی نہیں بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ راستے میں کہیں ہور نظر آئی نبی جمد آدم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں کام لوگ ہور ہیں کاکس کے لیے ہوں ہوروں نے جواب دیا کہ میں ان لوگوں کے لیے ہوں جو لوگ نیک ہیں اور فالہ ہیں اپروردگار عالم نے ایسے لوگوں کے لیے ہماری پیدائش کیے ہم ان کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہم ان کو مرحبہ کہتے ہیں بہرحال نبی جمد آدم نے جنب دیکھا جہنم دیکھا دونوں دیکھا دیکھنے کے بعد اب یہاں سے تیسری سواری ہوئی وارد دنیہ کا حدیث میں آتا ہے کہ اب رب اس کے اوپر رب ہے جو عرش کہتا ہے وہاں پر عرش کی طرف جانے کے لیے اللہ رضو فرماتے ہیں کہ ایک بہترین ریشمی قسم کا جو ہے وہ قالین لائے گیا اور اس پر ہم کو بٹھا لائے گیا اور وہ قالین جو ہے لے کر کے ہم کو اوپر گیا وہاں تب گیا تب قرآن مجید کہتا ہے کہ اب اللہ سے قریب ہوئے اور قریب اتنا ہوئے کہ گویا کی دو قوف یعنی دو ہاتھ رہ گیا اب یہاں پر دو سوال ہیں کہ اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا ایک جیرو علماء کا کہتا ہے اے نہیں حضور نے اللہ کو دیکھا صحابہ کے زمانے سے یہ اختلاف ہے لہذا یہ اختلاف رہے گا لیکن ایک جواب اس میں بڑا پیارا نکل کیا گیا ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا والی بات صحیح ہے وہ کہتے ہیں بتاؤ کہ آپ نے کسی کو مہمان بنایا نبی مہمان ہے اللہ میں اذبان ہے یہ کیا بات ہوئی کہ مہمان کو بلائے اور ملاقات نہیں کریں یہ تو اکل میں نہیں آتی لہذا یہ بات ہونی کہیے کہ نہیں مہمان سے ملاقات ہوئی دونوں حدیثیں چکے موجود ہیں لہذا دونوں بات کی گنجائش ہے کہ دیکھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کیا ہے کہ کوئی ہم کو دیکھ نہیں سکتا ہے جب سارا اسپیس یہاں سے وہاں تک تے ہو سکتا ہے تو پھر اب دیکھنے کی بات کیا ہے بہرحال میرا بھی اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیکھنے کے بعد بات ہوئی یہ بات کیا ہوئی یہ راز کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہم نے اپنے نبی کو وہ بتایا جو بتایا تمہیں نہیں بتا تھا ہمیں نہیں بتا تھا کیا راز کی باتیں ہوئیں یہ حبیب جانے اللہ کے رسول جانے اور اللہ جانے اللہ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے بات کی جو بات کی وہ بات کی ایک بات تو راز کی ہوئی ہے ایک مراد ایک نہیں ہے کچھ باتیں راز کی ہوئی ہیں اس کے بعد جو بات ہوئی اس بات کا ذکر کیا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے کہ پروردگارِ عالم نے اس وقت ہم کو پچاس نمازیں کہتا کہ یہ پچاس نمازیں ہیں آپ کی امت پر فرد ہیں پھر آپ لمبی چوڑی بات جانتے ہیں کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو چھتے ہیں آج پانٹ میں موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی کسی نبی نے کوئی بات نہیں پوچھی واپسی میں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جہاں محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے کیا توپا دیا کہا پچاس نماز دیا کہا بابو بہت مشکل ہے ہم تو اپنی امت کو جانتے ہیں یہ پچاس لالے لگ جائیں گے جاؤ کم کرا کے لے چل کے آؤ نبی قیمت صلی اللہ علیہ السلام پھر اللہ کے پاس گئے اس طرح سے نبی قیمت صلی اللہ علیہ السلام سے اللہ سے پانچ مرد اور پھر ملاقات ہوئی یہ کوئی ہے کہ ایک بہانہ تھا کہ اللہ سے بار بار کیا ہو جائے ملاقات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِي أَمِينِ قَيَا مُوسیٰ موسیٰ ترے دہنے ہاتھ میں کیا ہے سیدھا تھا جواب تھا کہ اللہ کیے قَالَهِ آسَا يَا تَوَقْقُوا عَلَيْهَا اللہ سے زیادہ دیر تک بات جس سے آپ کو محبت ہوتی چلتے جس سے آپ کو دلچسپی ہوتی اس کی بات لمبی ہو جس سے دلچسپی نہیں ہوتا تو اب نبی کریم یا موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے ربط دلچسپی ہے لہذا بار بار گئے بہرحال وہ پانچ وقت کی نماز ہوئی انشاءاللہ پھر اس پر ہم جو پاپ آگے گفتگو کریں گے جو اس کے حکمتیں کہ ایسا کیوں کیا گیا پہلے پانچ پھر پانچ پہلے پچاک پھر پانچ کیوں کیا یہ تو ابھی ہم صرف واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں ابھی ہم نے اس میں کوئی حکمت کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی صرف واقعہ آپ پورا سننے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دے پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ آپ کی امت کی خوشخبری جس نے شرک نہیں کیا ان سب کی بخش پاسبل ہے یہ جاکہ اعلان کر دو آپ کی امت میں جس نے بھی شرک نہیں کیا ہے ان سب کی بخشش کے پورے چانسد ہیں یہ آپ کو خوشخبری دوسری خوشخبری آپ نے فرمایا اپنی امت کو یہ بھی جا کر بتا دیں کہ اگر انہوں نے نیکی کا ارادہ کیا تو اسی دن سے ان کا ایکاؤنٹ نیکی کا چالو ہو جائے گا چاہے وہ نیکی کرے ہوں یا نہیں آپ نے مثال کا طور پر ایک محسوس بن رہی ہے آپ نے ارادہ کیا کہ اللہ اگر مجھے پیسہ ہوتا تو میں ایک پوری مسجد اکیلے بنوا دیتا آپ کے ایکاؤنٹ میں مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا گیا چاہے آپ کے پاس پیسہ آوے اور چاہے نیکی آوے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بھی سن لیں اگر برائی کا کسی نے ارادہ کیا تو ہم اس وقت تک تمہاری امت کے لئے برائی نہیں لکھیں گے جب تک یہ برائی کے لئے وہ عمل نہیں کر لے گی آپ کے کسی نے تحق کیا یہ بھی خوش خبری سنائی گئی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہاں سے لے کر کہ آخر تک اللہ تعالیٰ نے بڑے احسان کے ساتھ فرمایا کہ یہ ٹکڑا کسی نبی کو آج تک انعیت نہیں کیا گیا یہ عرش الہی